موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزرول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہم پارنٹی آگئی مہت بہت شادت ہے آپ دار چوار کا چکر بیو میں دنیا میں اس سمیں بس تالیبان کا مدت چھایا ہوا ہے اور چاروں طرف تالیبان کی بات کرنی ہے دراصل لمبی لڑائی کے بعد تالیبان نے افغانستان پر قبضہ جو کر دیا ہے تالیبان کے بڑے لیتا افغانستان میں سرکار بنانے کے لیے ماتھا پچھی کر رہے ہیں اور اس دوران کابل سے جس طرح کی تصویریں آ رکھی ہیں اسے پوری دنیا حیران اور پریشان ہے لوگوں کے ذہن میں تالیبان کے پچھلے ساشن کی خوفناک یازے زندہ ہو رکھی ہے حالانکہ تالیبان کے تیور پچھلی بار کی تلنا میں کچھ الگ دکھ رہے ہیں افغانستان میں تالیبان کی باپسی پر بھارت کے مسلم میتاؤں کی رائے بھی بٹی ہوئی مصدرہ رہی ہے کچھ نیتا جہاں تالیبان کے بدلے ہوئے تیوروں سے امید لگائے بیٹے ہیں تو کچھ کا ماننا ہے کہ بھارت کو اس مدے پر پوری سترتہ سے آگے بڑھنا چاہیے اور اسی لیے اتفردیش کی آنتک سرکشک کی چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے یوگی سرکار نے صوبے میں آتنکوات نیرودک دستے کمانڈو سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے دراصل یوگی سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ سارنپور کے دیبان میں ایٹی ایس کمانڈو سینٹر کے لیے دو ہزار برک میٹر زمین بھی سرکار میں الاؤٹ کرتی ہے اپر پولیس مہا نیدینشک پرشاند کمان نے منگلوار کو پترکاروں کو بتایا کہ اتفردیش شاشن دوارہ ایس ٹی ایپ اور ایٹی ایس کو اور پبھاوی کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے آوشک انودان بھی دیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں ایٹی ایس دوارہ کئی جگہوں پر بھومی کا چین بھی بھومی ادھگرہت بھی کی گئی ہے اس میں میرت، بھارت، نیپال، سیما، پبھرائیج، شرابستی اور جیور ہوائی اڈا، دیو بند اور انہیں کئی مہتفون جگہوں پر ایٹی ایس کی اکائی ستھاپت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جہاں ہمیں زیادہ جگہیں ملے گی وہاں پریسکشن سینٹر بنائیں چاہیں گے انہوں نے بتایا کہ دیو بند میں قریب دو ہزار ورد میچہ بھومی ساشن دوارہ ایٹی ایس کو ہستانکویت کر دی گئی ہے اور بہت جلدی ہم وہاں پر اپنی یورٹ بھی شروع کریں گے یہ رپورٹ دیکھیں یوپی سرکار دیو بند میں ایٹی ایس کمانڈو سینٹر بنانے جا رکھی ہے اس کے لیے سرکار کی طرف سے دو ہزار ورگ میٹر زمین الوٹ کی گئی ہے یوگی سرکار کمانڈو سینٹر بنائے جانے کا کام پراتمکتہ سے کر رہی ہے سرکار نے یہ فیصلہ ورطمان پرستیتیوں اور چنوٹیوں کو دیکھتے ہوئے دیا ہے اور کئی بار دیو بند میں آتنکوادی کنیکشن بھی سامنے آ چکا ہے اس کے بعد سرکار ایلرٹ موٹ پر ہے اور کسی بھی طرح کلا پرواہی نہ ہو اس کے لیے ایٹی ایس کمانڈو تینات کیے جا رہے ہیں یوگی سرکار نے پورے راجے بھر سے قریب ڈیر درزن تیز ترار ایٹی ایس افسروں کا چرینٹ کیا ہے جنہیں دیو بند میں تینات کیا جائے گا افغانستان کے حالات کو دیکھ کر تالیبانی سمرت کو پر لگام لگانے کے لیے یوگی سرکار ابھی سے الارٹ ہو گئی ہے بتا دیں یہاں پر ایٹی ایس کمانڈو سینٹر بنانے کیا فیصلت لیا گیا ہے اور پندرہ سے زیادہ افسروں کو کمانڈو سینٹر میں تینات کیا جائے گا اور یہاں پر بڑی سنخیہ میں ایٹی ایس کمانڈو کو پریننگ بھی دی جائے گی سی ایم یوگی کے میڈیا سلہ کا شلب مانید رپاتھی نے شوشل میڈیا کے سریعے جانکاری ساجہ کی ہے انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ تالیبان کی بربارتہ کے بیچ یوپی کی خبر بھی سنگیے یوگی جی نے تتکال پربھاو سے دیبان میں ایٹی ایس کمانڈو سینٹر کھولنے کا نینہ لیا ہے یو دستر پر کام شروع بھی ہو گیا ہے اور پردیش سے چنے ہوئے قریب ڈیڑ درزن تیز ترار ایٹی ایس افسروں کو یہاں تیناتی دی جائے گی پچھلے دنوں لکھناو میں آتنک بادیوں کی گرفتاری اور بانگلہ دیشیوں روہنگیاو کی گھسپیٹ اور دھرمانتن گروہوں کے پردفاش کے بعد ایٹی ایس کے وستار کی بات کہی گئی تھی لکھناو اور نوائٹا میں پہلے سے ہی کمانڈو سینٹر کھولے جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں ایسے میں نوائٹا میں انٹرنیشنل ائرپورٹ اور لکھناو میں اموسی کے پاس کمانڈو سینٹر کھولے جا رہے ہیں پریننگ سینٹر میں آتنکی حملوں سے بچاو کے لیے ہر طرح کے گون کمانڈوز کو سکھائے جائیں گے دیو مند میں پہلے بھی آتنکی کنیکشن سامنے آ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ کمانڈو سینٹر کھولنے کے لیے اس جگہ کو چنا گیا ہے بطا دے اترپردیش کے لکھناو میں اموسی علاقے میں ایسے ہی ایٹی ایس کا پرسکشن کینڈر ہے وہاں بھی آدھونی کرن کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے اموسی کے پرسکشن کینڈر میں بھی جنپد یہ سوات ٹیموں کا بھی خطرناک آپریشن کو کشلتہ سے انجام دینے اپراد اور آتنکواد کی خطاوں پر بھاوی نیانترن کی ویوسائق دکشتہ کا پرسکشن لگتار دیا جاتا ہے کمانڈو ٹریننگ سینٹر سے سمبندیت مکھے بندو جلہ اُدھیوگ کینڈر کی زمین پر بنے گا ایٹیس کمانڈو سینٹر دو خزار ورگ میٹا زمین کی جائے گی خستانتریت ابھی اُدھیوگ ویبھاک کے نام ہیں گی زمین دیوون کے اُدھیوگ ایک شیطر میں ہیں یہ زمین پچھلے لگ بگ دو مہینے سے گپ چپ چل رہی تھی تیاری یوگی سرکار نے ٹی ایم سے مگایا ہوا تھا گوپنی اے پرستا زمین اپلپد ہونے کے بعد ہی کیا گیا اعلان وہیں اُدھر پردیش کے مکھے مندری یوگی آدھیتنات کے میڈیا سلہ کا شلب مانی ترپاٹھی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ تالیبانی کی بربارتہ کے بیچ یوپی کی سرکار نے تطکال پرحاف سے دیوون میں ایٹیس کمانڈو سینٹر کھولنے کا نیرنے لیا ہے اور پردیش بھر سے چنے ہوئے قریب ڈیر درزن تیز ترار ایٹیس اپسوروں کی یہاں تیناتی ہوگی ساتھ ہی وپکشپا نشانہ ساتھے انہوں نے کہا کہ دیبان میں یوپی ایٹیس کی یونٹ ابھی کھولی بھی نہیں ہی کہ اسی بیچ آتنکیوں کے پیروکاروں اور ان کے مقادمے واپس لینے والوں کے پیچ میں بھیشن درد شروع ہو گیا ہے بیورو لپورٹ نیوز ورل انڈیا بتا دے ایٹیس کمانڈو کو اب تک لکھنوں کے سینٹر میں ٹریننگ بھی جاتی رکھی ہے اور ایسے میں دیبان میں یہ دوسرا ٹریننگ سینٹر بنانے کولے کا ویباد بھی کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ دیبان کا دارول علم دنیا کے بڑے اسلامی سکھکتینرو میں سے ایک مانا جاتا ہے اور دنیا کا شاید ہی کوئی کو نہ ہو جہاں یہاں سے پڑھائی کر چکے مسلمان نہ ہو اور اب اسی جگہ پر یوگی سرکار ایٹیس کا کمانڈو ٹریننگ سینٹر بھی شروع کر دے کی تیادی میں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پشمی یوپی کے مسلمانوں کو کٹر پنتی بننے سے روکنے میں اس سینٹر سے مدد ملے گی حالی کے دنوں میں ترمانترن کو لے کر بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ادھیک تر اسی علاقے کے رہنے والے تھے اور ایسے میں کچھ ہندو وادی سنگٹھن دیبان کے دارول علوم پر آتنکیوں سے سمبند ہونے کے آروب بھی لگاتے رہے ہیں بجرنگ دل تو دیبان کا نام بدلنے کی محیم بھی چلا رہا ہے وہیں اب اس پر پورے ماملے پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے درصال سماج وادی پارٹی نے دیبان نے ایٹیس کے کمانڈو سینٹر بنائے جانے کی کڑی آر اوچنا کی ہے درصال سپا کے بدھائیگ دل کے نیتہ رام دووین چودری نے کہا کہ دیبان میں اسلامی سکشہ کا ایک بڑا خندر ہے جو پوری دنیا میں دھارمک اور ساماجک سکشہ کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ایسے میں دیبان میں ایٹیس سینٹر کھول کر یوپی سرکار صرف مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ پشمی اتر پردیش میں اس کی تعداد زیادہ ہے اور اسی لیے یہ کیا جا رہا ہے جبکہ ایٹیس اور ایسٹی ایف کا دفتار لکھنو میں ہے تو لکھنو میں کمانڈو سینٹر کیوں نہیں ہے وہی کانگریس اور پرسپا کا ایس پر کیا کچھ کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں ان کو کمانڈو سینٹر بنانے کے لیے جب پان سال پورے ہو رہے ہیں اب چلی چلا کی بیلا ہے تو وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں بھائی اگر وہ قائدے سے لائن آجور کو مینٹین کرتے ہیں تو وہ بہت پہلے بنا دینا چیئے تھا اور ان کی گمبھیرتا ہوتی تو پچھلی سرکار نے جہاں تک میری سوچنا ہے کہ لکھنو میں ایک شلانیاز کیا تھا کمانڈو سینٹر بنانے کا اس کو تو انہوں نے شروع نہیں کیا اب نئے سرے سے دس کمانڈو سینٹر بنانے جا رہے ہیں تو بنائیں اس کو ٹریننگ ہوگی اچھی رہے گی اس پر کیا دکھت کی بات ہے پہلی بات تو مکھونتری جی نے کہا تھا کہ ان کے سپت لینے کے ایک ماہ کے اندر تو اتر پدیس سے آتنکواد ویلپ تو ہو جائے گا ایک تو وہاں سفل رہے جنتہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اتر پدیس یا دیس میں کہیں بھی آتنکواد کی سمسیا بھائی آوہ استھیتی میں ہے تو اس کے لئے تو گریہ منترالہ جی مہدار ہے اس کے لئے جو ان کے اوپر آنترک سرکشہ کا بہار ہے بھی جی مہدار ہے تو پہلے تو امی شاہ جی کو استیفہ دینا چاہیے کہ اگر اتر پدیس میں آتنکواد ہے اور دوسرا جہاں تک اتر پدیس کیا پریپریکش ہے تو یوگی جی کو چناوی سال میں ہی مسلمان پاکستان آتنکواد یہ کیوں یاد آتے ہیں یہ کام تھوڑا پہلے بھی تو ہو سکتا تھا اگر ان کا واسطوک لکش آتنکواد کو روکنا ہے تو دراصل اب یوگی جی اپنی اسفلتہ کو آرثک مورچے پر راجنیتک مورچے پر ساماجک مورچے پر جو ان کے وفلتہ ہے اسے چھپانے کے لئے یہ سگوفے دے رہے ہیں ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ تین چار مہینے میں اس طرح کا کوئی سینٹر بن نہیں پائے گا دراصل دیوان کے اس کمانڈو سینٹر سے دیوان سہرنپور اور میرٹ تک کا ایریا پوری طرح سے کور ہو سکے گا میرٹ میں ایٹی ایس کے سوات ٹیم پہلے سے ہی تینات ہے اور اس کے علاوہ ایٹی ایس کی ایک ٹیم نوائڈا میں ہر وقت تینات رہی ہے لیکن نوائڈا کے جیور اور دیوان میں ایٹی ایس کے دو کمانڈو سینٹر بننے سے پشمی اتا پردیش کا پورا ایریا کور ہو جائے گا اور اسی طرح سے پشمی اتا پردیش میں ایک خاص کا سندک آتنکیوں پر نظر رکھنے اور ان کے چھانبین میں ایٹی ایس کو آسانی بھی ہوگی ہوئی دیوان کے بعد جیور ایرپورٹ کے سابنے بھی ایٹی ایس کا دونسرا بڑا ٹریننگ سینٹر کے لیے قریض ساڑھے تین اکڑ بھومی بھی چینٹ کی گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں پشمی اتا پردیش کے سہرنپور زلے کے دیوان میں ایٹی ایس کا دفتر استحفید ہوگا واقعیدہ شاسر نے دو ہزار گج زمین ایٹی ایس کے لیے ٹرانسفر کر دی ہے اب جلد ہی ایٹی ایس کا دفتر استحفید ہوگا حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ پشمی اتا پردیش کے میریٹ اور پورپ کے جلوں میں بھی ایک ایک یونٹ استحفید کی جائے گی بتا دے کہ پشمی اتا پردیش کا سارنپور کا دیو بند جو علاقہ ہے وہ راجنیتک خاص طور سے احتیاسک اور دھارمک جو اس تھل ہے اس کو لے کر کے بھی کافی مہتپون ہے سویدنشیل ہے کئی ایسے مندر ہیں جو احتیاسک ہیں اور وہاں پر دیو بند جو مندرسہ ہے وہ بھی احتیاسک ہے اب اتر پردیش کے اندر جہاں پہلے لکھناو سے ایٹی ایس آپریٹ ہوتی تھی اب دیو بند سے بھی ایٹی ایس آپریٹ ہوگی باقاعدہ آتنگ وادیوں اور ان کے رہنماؤں کی کمر اور توڑنے کے لیے ایٹی ایس کام کرے گی آپ کو بتا دیں بیتے سالوں میں اگر دیکھا جائے تو میرٹ ہاپڑ شاملی اس کے علاوہ بزنور اور مجفر نگر یہاں پر ایٹی ایس نے بڑے سطر پر کاروائی کی تھی جہاں سے کئی آتنگ وادی ایسے پکڑے گئے جو کی بم بناتے تھے کئی ایسے پکڑے گئے جو کی پاکستان میں بیٹھے اپنے آکاؤں سے فون کے مادیہم سے بات کرتے تھے ان کا حکوم مانتے تھے اور کئی ایسے پکڑے گئے جو ہتھیار بنا کر آتنگ کیوں کو سپلائی کرتے تھے ہاپڑ اور خاص طور سے میرٹ کے کٹھوڑ علاقے سے ایٹی ایس نے یہاں کاروائی کی تھی لیکن ایٹی ایس کے سامنے بڑی چینوٹی تب ہوتی ہے جب ایٹی ایس کو کہیں پر کاروائی کرنا ہو اور ایٹی ایس کو وہیں پر اپنا ڈیر اڈالنا پڑتا ہے اور لگتار ایٹی ایس وہیں بنے رہتی ہے جس کی جانکاری آتنگ کیوں کو یا ان کے جو سہیوگی ہوتے ہیں ان کو ہو جاتی تھی اور لوگ فرار ہو جاتے تھے جن کو پکڑنے کے لیے ایٹی ایس کو کافی مشکت کرنی پڑتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا چونکہ پسچی مطر پردیس کے سہارنپور اور میرٹ کے بیچ جو مجھا فرنگ اور سہارنپور کا حصہ ہے وہاں پر ایٹی ایس کا بڑا دفتر کھولے گا دو ہزار گز جو زمین ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے شاسن نے اپنی منسہ صاف کرتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر آتنگ کیوں کو موقع نہیں دیا جائے گا خاص طور سے اتر پردیس کی یوگی سرکار نے یہ نرنے لیا ہے حالانکہ اس بات کی پوشٹی باقاعدہ ایڈی جی ایلو پرشاند کمار نے پریس کونفرنس کے مادھیم سے کی ہے جبکہ اس پورے ماملے میں جو ادھیکاری ہیں ان کے بھی ٹویٹ آئے ہیں اب ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ایٹی ایس کے دفتر کی ستھاپنا ہونے کے ساتھ ساتھ جو آتنگ کی ہیں یا ان سے جڑے لوگ ہیں یا ان کے رہنما ہے کہیں نہ کہیں پسٹی مطر پردیس سے ان کے پیر اکھڑیں گے میں منور چوہان نیوز بڑھ انڈیا افغانستان ایک بار پھر سے تالیبان کی قبضے میں ہے وہاں ایک طرح سے پورا دیش تالیبانی لڑاکوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے دنیا نے تالیبانی سوچ کو دیکھا ہے اس کی قرورتہ بدبرتہ اور اراجتہ کی تصویریں بڑی خوفناک ہیں موت سے بھی بدرت ہے لیکن تالیبان کی سوچ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے تالیبانی لیتا کسی نہ کسی سمیں میں دارال علوم سے سکشہ لے چکے ہیں تالیبان اردو کے شبد میں تلبہ سے بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شادر بہو اچن میں کہا جائے تو تالیبان پجاتا ہے مطلب پڑھنے لکھنے والے لوگ لیکن آج وہی سبھی تالیبان اسلام کے نام پر آتنک اور خون خرابے کا پریائے بن چکا ہے بٹوارے کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی پاکستان چلی گئی جس میں کچھ دیو بند سے پڑھائی کرنے والے بھی شامل تھے اور انہی لوگوں نے مل کر پاکستان میں دیو بندی وچار دھارہ کو آگے بڑھانے کے لیے دو بڑے مدر سے شروع کیے پہلا جامیہ علوم اسلامک سکشہ کے یہ دونوں سینٹر اب کٹرپنگ اور آتنکوات سے کنیکشن کو لے کر ویبادوں میں ہوتے ہیں اور ایسے میں پاکستان کے بینوری قسمے میں ہے جامیہ علوم اسلامیہ یہاں دیو بندی وچار دھارہ پڑھائی جاتی ہے اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے کئی لوگ بات میں ساؤت ایشیا میں آتنکوات کے پوسٹر بوائی بن جاتے ہیں تالیبان کے سنساپک ملہ عمر جیش محمد کا سنساپک مسود ازہر القائدہ کا دکشن ایشیا ہیڈ اسیم عمر مسود ازہر کے پتا اللہ بکش سکول ٹیچر تھے وہ خود دیو بندی مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے مسود ازہر کو پڑھنے کے لیے زامیہ علوم اسلامیہ پھیجا تھا یہی پر وہ افغانستان کے جہادیوں کے سمپرک میں دیا تھے ایسا کہا جاتا ہے وہیں مسود ازہر نے کچھ سالوں تک مدرسے میں ٹیچر کی نوکلی کی تھی اور یہاں سے اس نے آتنکواد سوچ کا پرچار پرسار شروع کر دیا تھا 22 فروری 2021 میں یوپی میں ایٹی ایس نے دیو بند سے جیش محمد کے دو آتنکیوں شاہنواز تیلی اور آکیب احمد ملک کو گرفتار کیا تھا کھلاسہ ہوا کہ دونوں آتنکیوں کو پلواما حملے کی خبر پہلے سے ہی تھی اس سے پہلے بھی یہاں پانگلہ دیش ہی آئی ایس آئی ایجنٹ پکتے چاہ چکے ہیں اور ایسے میں دیو بند سے تیس کلومیٹر دور ہی سہارنپور ہے اور ایسے میں سہارنپور میں قریب آٹھ سے زیادہ بار آتنکی اور آئی ایس آئی ایجنٹ جو بھی گرفتاری بھی ہو چکی ہے بتا دے دیو بند میں تین سو سے زیادہ مدر سے ہیں اور دالوں علوم ہونے کی وجہ سے دیش دنیا کے سٹورنٹ شکشہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں علم کی نگری کہا جانے والا دیو بند دور دور تک جانا جاتا ہے حالانکہ پچھلے کوئی سمیہ سے اس کا نام کٹرباد فتو اور آتنکی گتے ویڈیو سے جڑے لوگوں کو پنہ دینے سے جڑا ہوا ہے اسی وجہ سے اکتہ پردیش سرکار نے دیو بند میں ایٹی ایس کمانڈو سینٹر بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے وہیں سپا کیاروں کو پارا بی جی پی کا کیا کچھ کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں جو ہمارے مخمندری جی ہیں یوگی مانیہ یوگی عزتنات جی مہارات جی انہوں جو یہ فیصلہ لیا ہے ایٹی ایس یونٹ کا اسطاپنا جو کر رہے ہیں وہ خالی دیو بند میں ہی نہیں کر رہے ہیں وہ بارہ جگہوں میں ہو رہا ہے جیسے میرٹ بہرائج گوتم بودنگار آزمگار کانپور مرزاپور سومبد واراناسی جھانسی سب جگہ ایٹیس یونٹ کا اسطاپنا ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو بلکل نہیں ڈرنا چاہیے اور جو الزام لگایا ہے ساپا کے مانیہ رام گومند چودری جی نے جو کہ بلکل بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی بھی بات میں دم نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے اور یہ سرکار جو ہے مسلمانوں کے حط میں ہے کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف کہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی رائٹ نہیں ہو رہا ہے لہٰذا مسلمانوں کو بلکل نہیں ڈرنا چاہیے اور اس سلسلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بہکایا جا رہا ہے وڈ بینک کی راج نیتی ہے تاکہ مسلمان وڈ دیں ادھر ایسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس تحت یہ سب کام ہو کر آئے اور سب کا پریاس چلی اب زرہ دیو وندی وچار دھارت کے دوسرے بڑے سینٹر دارول علوم حکانیہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جس کے ساپنا مولانا عبدال حق ہی تھی آزادی سے پہلے 1939 میں اسلام کی تعلیم انہوں نے دیو وند کے دارول علوم سے لی اور بعد میں وہ یہاں سے پڑھنے بھی لگے اور ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ پاکستان پہ ہی رہ گئے یہی رہ کر دیو وند سے تی دین کی تعلیم لے چکے لوگوں سے ساتھ مکہ انہوں نے دارول علوم حقانیہ مدرسہ شروع کیا تالیبانی نیتا مولانا عبدال حق کو اپنا آدرش مانتے ہیں اور انہوں نے پتوہ بھی جاری کر افغانی جہادیوں کا سمرتن بھی کیا تھا اور ستر سال کے چاہتے تھے عمر کے ساتھ جو لوگ جنڈے لگے ان میں سے ادھکتار ان مدرسوں سے پڑھے جہاں دید بندی وچار دھارہ پڑھائی جاتی ہے اور ادھے تک تالیبانی تو دارول علوم حقانیہ سے ہی تھے اسلامی سکھشہ کے سینٹر نے مولا عمر کے ڈاکٹر ریٹ ایسے میں تالیبان نے نمبر دو رہے منصور اکتر نے بھی یہاں سے تالیم بھی تھی وہیں دیو ون میں ایٹی ایس کمانڈو سینٹر کھولنے کے اعلان پر کانگریس اور سپاپ یوگی ساکار پر نشانہ ساتھی ہوئی نصر آرہی ہے سناتے ہیں آپ کوئی کنیکشن سامنے نہیں آج تک کوئی بات نہیں ہوئی آپ سوف ٹارگیٹ کرنے کی بات کرتے ہو دروی کرن کرن چناؤ ہو رہا ہے چناؤ کے لئے دروی کرن 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 چاہیے لیکن اس کو آدھار بنا کر دوسرے طریقے راج نیتی ساتھ نیت کام ہوتا بہت دروی ہالکی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیو بند میں ایٹی کمانڈو سینٹر بنانے کے لئے پانچ مہینے پہلے ہی جلا دکاری نے جلا اوڈیو کندر کی زمین کا پرستاب بنا کر ساشن کو بھیج دیا تھا ایسے میں جلا دکاری اکھلی سنگ بتاتے مہینے بتایا کہ کمانڈو تیار کرنے میں ایک سے دیر کرو کا خرچہ ہوتا ہے ایسے میں ایٹیس کمانڈو کے لئے پولیس اور ٹی سی کے جوانوں کا چین بھی کیا جاتا ہے آتنکی دستق اور بے پٹری کانون بیوستہ پانچ سال پہلے یہ دونوں ہی مرج پشمی اتفردیش کے لئے ناسطور بن گئی تھے مکہ منطری یوگی آدھتنات نے پہلے کارکال میں پشمی اتفردیش کی ان دونوں بیماریوں کا علاج بھی کر دیا کیرانہ شیطر کے انچ گاؤں میں پی ایسی بٹالین کا کام شروع کرا اور دہشت پر پہرا بیٹھا دیا وہیں پچھتا کلومیٹر دور دیوون قسمے میں ایٹیس کمانڈر سینٹر کے نرمان کا نرمان لے پشمی اتفردیش میں ادھر ادھر چھپے دہشت گردوں کو چیتابنی دیتی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ سارن پور مزفر نگر شاملی سمیت آج پاس کے بڑے علاقوں سے آتنک اور دہشت گردوں کی نرسی کو ختم کر جا سکتے دیوون میں یو پی اینٹی ٹیرس سکویٹ یعنی ایٹیس کے کمانڈو سینٹر بنانے کو لے کار کوئی خاکہ سامنے رکھی ایٹیس کمانڈو کے پرسکشن اور ایٹیس کے گوپنیا آپریشن کو دھیان بے رکھتے ہوئے پرسکشن کینڈر کو آتیا دھنے سو ویدھاؤ سے لیس کیے جانے کی بھی امید جتائی جا رہی ہے تو اسی کے ساتھ آج چار کا چکرون میں بس اتنا ہی آپ دیکھ موسیقی